نمازکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست انجینئر ابھی سیکھ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیویل انجینئرنگ سپورٹ دوستو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں جس سائٹ پہ ہوں وہاں پہ چھت ڈھالنے کی تیاریاں چل رہی ہے جو فلور بیم ہوتے ہیں چھت پہ جو لٹکے ہوئے بیم رہتے ہیں لٹک بیم جس کو بولتے ہیں تو وہ بیم دیا جا رہا ہے اور دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ چیک کر پائیں گے کہ جو لیبر آپ کے بیم باندھ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے یا غلط ہے دوستو ابھی کے مارکٹ میں بہت سارے ایسے بھی ٹھیکدار مل جائیں گے جن کو experience نہیں ہی ہوتا ہے وہ نئے نئے کام کرنے آتے ہیں لیکن کام لے جرور لیں گے وہ بھلے ان کو کام آتا ہو نہیں آتا ہو وہ لے جرور لیں گے بھلے آپ کا کام خراب ہو جائے وہ آپ کا کام کر کے نکل جائیں گے پیسے لے کر کے اور پھر آپ کو جو ہے وہ پوری زندگی اس گھر میں جھلنا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو stir up ہے جس کو ہم لوگ عام طور بھازہ میں ring بولتے ہیں تو یہ ring کی جو size ہوتی ہے وہ تو میں بتا دوں آپ کو اس میں جو ہے وہ 7x7 ring واندھا جا رہا ہے تو اس کی ایک ring سے دوسری ring کی جو distance ہوتی ہے جو دوری ہوتی ہے وہ میں آپ کو ناب کر کے دکھانے والا ہوں کہ وہ کتنی ہونی چاہیے اور کچھ بیسے اس میں جانچنے والا چیز ہوتا نہیں ہے دوستو چلی میں آپ کو ناب کر کے دکھا دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے نجدک سے دکھاؤں گا میں یہ دیکھئے لگ بھگ لگ 8 inch آگے بڑھتے ہیں 8 inch اور آگے چلتے ہیں دوستو یہ 8 inch ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ 9 یہ گلت ہے دوستو 8 inch سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سارے ساتھ ہوگا چلے گا لیکن 8 inch سے زیادہ دوستو نہیں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا بیچ بیچ میں گلتی ہے اگر آپ نے دھیان نہیں دیا اگر سب کو 9 inch پہ بان دیا دوستو تو تھوڑی سی دکھت جیرور آئے گی چونکہ ایک چیز کا limit ہوتا ہے یہ میں آپ کو thumb rule بتا رہا ہوں یہ جو construction site کے thumb rule ہے اسی نیم پہ گھر بنایا جاتا ہے اور اس کو اگر follow up نہیں کیجئے گا تو تھوڑی سی دکھت تو جیرور آئے گے دوستو ایک ring سے دوسری ring کی دوری آپ نے دیکھا 6 سے 8 inch کے بیچ ہونی چاہیے لیکن 8 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 9 نہیں ہے وہاں acceptable نہیں ہے آپ جو ہے وہ 8 inch پہ ہی بنوائیے گا دوستو house construction related اگر کوئی دکھت ہے کوئی سوال ہے جو آپ کے من میں ہے تو آپ اسے ہمارے comment box میں comment کر سکتے ہیں میں اس کو answer کروں گا اور اگر جرورت پڑے گی تو اس پہ میں video بھی بنا دوں گا آپ کو تاکہ آپ اسے دیکھ کر کے سیکھ پائیں کہ آخر کار کس طرح سے house construction کیا جاتا ہے پھر ملتے ہیں دوستو نمسکار